محمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی محمد و اخل بیتی الطاہرین اللہ حمد محمد و آل محمد امام آباد ماہ مبارک الرمضان کی آمد کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں حدیعے پہنیت اور تبریق پیش کرتا ہو اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ قرار دے اور اس مہینے کے لیے ہمیں سلامتی حاصل کرنے کی توفیق خطا فرمائے فقی مسائل کا سلسلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی موضوعات کے تحت میں انشاءاللہ رہے گا اور پچھتے سال اس موضوع کے تحت میں ہم بات کر رہے تھے اور موضوع واجباتِ مالیہ میں مسائلِ خمص سے متعلق تھا اسی عنوان کو اس سال بھی آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ کے سوال و جواب کے اعتبار سے کچھ وقت آپ کے لیے مخصوص کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں ایک حدیث سے حدیث ہم کہہ سکتے ہیں معصومین کے فرامین کو بھی البتہ عام طور پر حدیث کا مطلب سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چونکہ آل محمد کے فرامین خود پیغمبر کے علم سے ہی ایک معخض ایک رب رکھتے ہیں یہ فرمان ہے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا آپ کا انتظار کر رہا ہو اور وہ افطار نماز سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے افطار بعد میں ہو نماز پہلے ہو کہ نماز افطار سے بہتر ہے امام اشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات محبوب تر ہے کہ میری نماز حالت الروزہ میں ہو جائے یعنی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلی روزہ نیوز شروع ہو چکا ہوتا ہے روزہ شروع ہونے کے بعد پہلی نماز یعنی فجر کی نماز زہر اثر کی نماز روزے کی حالت تو کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ گوھر کیجئے تو مشکل سے پندہ منٹ سے بیس منٹ بہت اگر آپ کوئی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں یا کچھ تاقیبات وغیرہ بھی پڑھنا چاہیں دعا وغیرہ تو پندہ سے بیس منٹ تو روزہ افطار کرنے سے لے کر نماز مغرب کے بعد اگر افطار کرتے ہیں تو وقت کتنا بھی اتنے فاصلہ بنتا ہے اس کو سامنے رکھئے اور امام کے فرمان کو یاد کیجئے امام فرماتے ہیں میرے نزدیک محبوب تر ہے کہ میری نماز حالت روزہ میں ادا کی جائے کہ نماز نماز مغرب عشاء حالت روزہ میں ادا کی جائے تو یہ تو بات تھی مولا کے فرمان کی البتہ اگر کسی کے پرابلمز ہیں اور ہم اور آپ نہیں جانتے تو شریعت میں واجب نہیں کیا ہے کہ انسان نماز پڑھ کر روزہ کھولے علیہ السلام وقت غروب شرعی پر جب ازان مغرب کا وقت واقع ہو جائے ازان سنائی دے کے سنائی نہ دے آپ خود ازان دیں کے نہ دیں لیکن یہ یقین کامل ہو جائے کہ جو سورج کے ڈوبنے کا وقت شرعی ہے وہ واقع ہو چکا ہے اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر آپ روزہ افتار کر سکتے ہیں جب یقین حاصل نہ ہو روزہ افتار کرنے سے پرہیس کیجئے یہ ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں وہ ایک آس سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے تو پھر آپ کے لئے پرابلمز ہو سکتی یہ تو ممکن ہے کہ ایک آس سیکنڈ لیٹ لیٹ کر لیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ارلی کر لیں لیٹ کرنے پرابلم نہیں ہے علی کرنے پرابلم ہے تو یہ ایک حدیث تھی آپ کی خدمت میں تھا کہ ہم اور آپ مل کر اگر چاہیں تو عمل کریں تو پانچویں امام کے نزدیک جو بات محبوب تر ہے وہ ہم سب کے لئے بھی انشاءاللہ محبوب تر ہوگی یہی آل محمد کی پسند وہ ہماری پسند لفظ کا استعمال ہے لفظ خمس عام طور سے اس کو لفظ خمس لوگ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر خمس کہیں تب بھی مراد وہی حکم شریعت ہوگا اور خمس کہیں تب بھی مراد وہی حکم شریعت لیا جائے گا آگاہ سستانی کی یہ توضیق المسائل ہے اور اس کا حوالہ اپنی خدمت میں کہ یہ دو ہزار انیس جولائی پرنٹ ہوئی ہے اس کے مسئلہ نمبر ون سیونٹو ون سترہ سو اکیس سیونٹین ٹوئنٹی ون فرماتے ہیں خمس یا خمس سات چیزوں پر واجب ہے نمبر ایک کاروبار یا روزگار کاروبار یا روزگار کا منافع کاروبار پہ نہیں روزگار پہ نہیں اس کے پروفٹ پر منافع پر نمبر ٹو اس کا تعلق ابھی ہم سے آپ سے نہیں ہے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں یقیناً کہ جن کا یہ مسئلہ ہوگا مادنی کانیں کہ جہاں سے مادنیات نکلتے ہیں قیمتی پتھر نکلتے ہیں تو اس کے مالک ہزارت ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہے نمبر تین اس کا بھی اب دور دور تک ذرا سا استعمال کم ہے شاید کوئی موجزہ ہو جائے آپ کے ہمارے درمیان تو ہو جائے ہے کیا چیز یہ دفینہ دفینہ یعنی گڑھا ہوا خزانہ اب یہ تو اتفاق سے مل سکتا کسی نمبر چار ہاں یہ مسئلہ ہم سب کیلئے پیش آتا ہے اگر احتیاط نہ کریں تو خاص طور سے حلال مال جو حرام مال سے مخلوط ہو جائے یہ ہمارے اور آپ کے مسائل سے متعلق مسئلہ ہے اور یہ پانچوہ یعنی چوتھا حصہ تھا سات چیزوں میں سے چوتھ چیز یہ تھی پانچویں چیز ہے غوتہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور ہوں گے یہ بھی ان کے لیے کہ جو لوگ کامی کرتے ہیں نمبر چھے جنگ میں ملنے والا مال غنیوت وہ بھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں بنے گا نمبر ساتھ مشہور قول کی بنیاد پر وہ زمین جو کسی کافر زمی جو کافر زمی کسی مسلمان سے خریدے کافر مسلمان سے خریدے اگر عام کافر نہیں زمی کافر اس کی وضاحت انشاءاللہ اس کے موقع اور محل پر آئے گی اور اس کا تعلق بھی عام افراد سے نہیں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو کسی زمانے میں خدا نہ خاصتے غیر مسلم رہے کافر زمی کے نام سے کسی مسلمان سے زمین خریدی اب مسلمان ہو گئے اب مسلمان بننا چاہتے ہیں باقی ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مسائل عام طور سے پیش نہیں آتے نمبر ایک پہلی چیز کیا ہے کاروبار کا منافع مسئلہ نمبر سیونٹین ٹوئنٹی ٹو آگا اس سے اس تاریخ جب انسان تجارت سنت و حرفت یا دوسرے کام دھندوں سے روپیہ پیسہ کم ہے یعنی تجارت کرے کوئی چیز بناے کوئی چیز تیار کرے خود سے تیار کرے کسی سے تیار چودہ لے کر آگے مارکیٹ میں بیچے یہ کام دھندہ جو بھی ہو اس سے روپیہ پیسہ کم آئے مثال کے طور پر یعنی اس حد تک ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عجیر بن کر عجرت پر کسی مرنے والے کی نمازیں پڑھے یہ بھی پیسہ کمانے کا ایک طریقہ آگا اس حسطانی کے الفاظ کے لحاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور روزے رکھے عجرت پر نماز اور عجرت پر روزہ اور اس طرح کچھ روپیہ پیسہ کم آئے لہٰذا اگر وہ کمائی اس کمائی کا راستہ کوئی بھی ہو یعنی حلال لاستوں میں سے خود اس کے اور اس کے اہل و آیال کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے سال بھر مہینے کی نہیں سال بھر زیادہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ زائد کمائی کا جو سال بھر کے اخراجات سے زیادہ واقع ہوئی ہے اس کمائی کا خمس یعنی پانچوں حصہ اس طریقے کے مطابق ادا کرے جس کی تفصیل آہستہ آہستہ بیان کی جائے گی پھر کہتے ہیں سیبنٹین ٹونٹی تھری مسئلہ نمبر پر کہ اگر کسی کو کمائی کیے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے ابھی تو بات تھی کہ کمائی کے بعد آمدنی ہو اور آمدنی خود اور اس کی فیملی کے ایک سال کے اخراجات سے زیادہ ہو اب مسئلہ اگلہ جو ہے وہ کیا ہے کمائی کیے بغیر آمدنی ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے جواب جی سوائے کچھ ان چیزوں کے جو بعد میں آنے والی ہیں جنہیں استثناء کیا جائے گا مثلا کوئی شخص اسے بطور توفہ کوئی چیز دے دے اب یہ کمائی بغیر آمدنی کی ہوئی میراس مہر اس طرح کی مثالیں جو آگے مسائل آنے والے توفی کی بات کر رہے ہیں آگا کہ اگر کوئی شخص اسے بطور توفہ کوئی چیز دے اور توفہ بڑا قیمتی اتنا قیمتی ہو کہ وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اتنا قیمتی توفہ آج کے دور میں تو کوئی موجدہ ہی ملے گا آپ کو والد بات تو ضروری ہے اس کا اس کا خمس ادا کر پھر سیونٹین ٹوئنٹی فور نمبر مسئلہ عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر بیوی کو طلاقِ خلا دینے کے عوض جو مال حاصل کرتا اس پہ خاص توجہ مت کیجئے گا یہ آپ کا مسئلہ خدا نہ گو سکتا ہے یاد رکھیں عورت کو جو مہر ملتا ہے اس کا حق ہے لیکن اگر گھر میں ناعتفاقی ہو جائے اور عورت مرد سے خلا کا مطالبہ کرے تو ایسے میں مرد کو کچھ مال عورت کی طرف سے اگر ملے تو اس کا مسئلہ ساتھ میں شامل کیا گیا ہے اس کو میں نے آپ سے کہا کہ آپ توجہ مت کیجئے گا ان دونوں قسم کے اموال پر خمص نہیں ہے عورت کو جو مہر ملے یا شوہر جو طلاقِ خلا کے عوض مال کو عورت سے حاصل کرے اس پر خمص نہیں ہے یہی حکم دیگت کے طور پر ملنے والے مال کا ہے اور اسی طرح میراس کے موطبر قوائد کی روشنی سے جو میراس انسان کو ملے اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی اس پر خمص نہیں ہے اگر کسی شیعہ مسلمان کو اس کے علاوہ میراس کے موطبر قوائد کے علاوہ کسی اور ذریعے سے مثلا تعصیب اہل سنت کے نزدیک ایک میراس کے ملنے کی وضاحت جو ہمارے مکتب کے لحاظ سے نہیں ہے میراس کے طور پر کچھ ملے آمد نہیں اور تو ایسی صورت میں اس سے آمد نہیں سمجھا جائے گا میراس نہیں اور اگر آمد نہیں سمجھا جائے گا تو اس کا خمص نکالنا ہوگا اسی طرح اگر اسے باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی اور سے میراس ملے کہ جس کا خود اسے گمان تک نہ ہو تو احتیاط واجب آگا اسے استانی کہ وہ میراس اگر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کا خمص ادا کرے باپ کو بیٹے سے ملے وہ الگ بیٹے کو باپ سے ملے وہ الگ ان پر خمص نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کہیں اور سے جہاں گمان بھی نہ ہو پاکستان کا رہنے والا ہندوستان میں کوئی ددیال میں ننیال میں کوئی خاندان میں کسی کا کوئی میراس کا مسئلہ وہاں سول ہوا اور وہاں سے کوئی پیسے ٹرانسور ہوئے گرچہ یہ موجودہ معروضی حالات میں بڑا مشکل ہے کہ انڈیا سے پیسے یا پاکستان سے پیسے ایک وہاں سے یہاں آئیں یا یہاں سے وہاں جائیں لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے گمان تک نہ ہو اور ان دو محتبر رشتوں کے علاوہ کہیں اور سے میراس مل جائے اور میراس اتنی ہو کہ سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تب جا کر آگا فرماتے ہیں خمس واجب ہوگا مسئلہ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آ رہی کہ آسانیاں بیان ہو رہی ہیں مشکلات دور ہو رہی اتنا مل جائے کہ سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ خمس نکالنے والوں میں شامل کیے جائیں نہ کہ بہانہ بنانے والوں میں سلوات پڑھنے محمد وقت ہے نا ابھی آپ کا سوال اگر کرنا چاہیں تو کیا ہمارے پڑھنے والوں میں کرنا چکاہ اور آگا اس استانی کی اعتبار سے جو سوال پوچھا گیا کہ ایک ایسا گفٹ جو بہت مہنگا ہے اگر وہ گفٹ آپ خود استعمال کر لیتے ہیں اگر وہ گفٹ آپ خود استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہے اتنا مہنگا کہ سال بھر کے اخراجات سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو آگا اس استانی نے استعمال کی شرط بیان نہیں کی خمس آپ کو آدھا کرنا ہوگا اگر آپ جا کر بیشتے ہیں باہر اور اس کو بیشنے کے بعد جو قیمت ملتی ہے وہ سال بھر کے اخراجات سے کم ہے تو خمس واجب نہیں ہوا پیور سوال پیور سوال پیور سوال جو سوال پیور 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 مد میں ایک رقم ادا کروں گا اگر یہ مسالحت واقع ہو جائے اور صاحب ارس راضی ہو جائے تو یہ استعمال کرنا اس کے لیے کہ جو مکان کے اندر موجود ہے شرعن جائز ہوگا اور سوال کوئی وہ لفظ میراس میں یہ جملہ استعمال ہوا خود میراس پر خمص نہیں ہے لیکن اگر میراس سے انسان کو کوئی مہانہ منافع یا آمد نہیں حاصل ہو اور وہ آمد نہیں اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو خمص ہوگا اگر وہ بارہ مہینے کا رینٹ اتنا ہو جائے کہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو خمص ہوگا لے تو اصلے رقم جو میراس کی اس پہ خمص نہیں ہے جو بعد میں اس کو رقم حاصل ہو رہی ہے منافع کے طور پر یہ مکان کرائے پر استعمال ہونے کے بعد اس کی بات ہم کر رہے ہیں اس برز خمس کوئی حرج نہیں اسے معلوم ہونا چاہیے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میراز کے جو اصل رقم تھی وہ الگ ہے اور جو اس کو حاصل ہو رہا ہے منافع اس کا حساب کر کے خمس ادا کرنا ہوگا بیور سوال سوال عورت یا مرد کا نہیں ہے سوال سوال سب کے لیے آگائی سے استعانی کا فتوہ سب کے لیے برابر ہے مرد ہو یا عورت ہو تو بہت بھی اچھی بات ہے پھر تو اس کو خمس دینا ہی ہوگا کہ اس کا سارا سارا پروفٹ اس کے اپنے لیے ہے بغیر کمائی کے اس کو پیسہ حاصل ہو رہا ہے علوات پڑھ لیں محمد و آلے محمد 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 باواز بلند سلوات پڑھ کے صفحوں کو درست کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پھر زہمت نہیں ہو محمد 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 اللہ حافظ 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 اللہ حافظ